موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ہے 24 اور ہم اس لیکچر میں چپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز 2.8 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 2.8 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ تھیورمز دیکھتے ہیں اور ایک ہے میکلورن تھیورم اور دوسرا ہے ٹیلر سیورم ان کا پہلے پروف دیکھتے ہیں کہ میکلورن تھیورم کیا ہے کس طرح سے پروف کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے کہاں یوز ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں کوئی بھی آپ کے پاس فنکشن ہے الگبریک فنکشن میں لیٹس پوز ایک لے رہتا ہوں ایک فنکشن ہے ایڈ 3 پلس 2 ایکس سکیر یہ ایک فنکشن ہے تو اس is equal to ہے f of x کے equal اس کو ہم نے لیٹ کر لیا یہ کیا ہے 3 پلس 2 ایکس سکیر ایک فنکشن ہے is equal to f of x اچھا اس کو میں اگر پاور سیریز ایکس پینشن میں لکھنا چاہوں تو کس طرح سے میں لکھوں گا پاور سیریز ایکس پینشن میں اگر دیکھیں یہ ایک کانسٹنٹ ہے اس کو میں ای نوٹ کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے سیکنڈ کیا ہونا چاہیے x کی ٹرم ہونی چاہیے اس کے بعد x سکیر کی ٹرم ہونی چاہیے پھر x کیو اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے تو ای نوٹ جو ہے وہ فرس ٹرم ہے اس کو میں اس طرح سے پہلے لکھتا ہوں کہ 3 پلس کوئی کانسٹنٹ اور سات میں x ہونا چاہیے پلس 2 ہے اگلا کانسٹنٹ اور سات میں x سکیر ہے پلس کوئی کانسٹنٹ اور سات میں x کی پاور 3 ہونی چاہیے اسی طرح سے آگے x کی پاور سے انکریز ہوتی چاہیے اور سات میں کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ہو چاہے وہ 1 ہے 2 ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے یا 0 بھی ہو سکتا ہے اس اس کیس میں جو ہے وہ x کی ٹرم نہیں ہے مطلب کہ x کی ٹرم کا کانسٹنٹ جو ہے وہ 0 ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پر ہم 0 سپوس کریں گے اس کانسٹنٹ کو اس وجہ سے یہ ٹرم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے x سکیر کیا جو کوئیشنٹ ہے وہ 2 ہے تو یہ اس کو میں نے 2 لگ دیا ٹھیک ہے x سکیر کے ساتھ اور اسی طرح سے x کیوب بھی یہاں پر ٹرم نہیں ہے مطلب کہ یہاں پر بھی x کیوب کا کوئیشنٹ 0 ہے اور اسی طرح سے اگلی جو ٹرمز ہیں مطلب کہ x کی پاورز میں انکریز کرتے جائیں تو ان کے کوئیشنٹ جو ہیں وہ 0 ہیں تو ہم یہاں سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ a0 کی equal ہے ٹھیک ہے تو یہ a1 ہے یہ a2 ہے یہ a3 ہے اور اسی طرح سے آگے a power n تک چلتے جائیں گے یہ کانسٹنٹس ٹھیک ہے تو مطلب کہ a سے میں نے کانسٹنٹس کو شو کیا کہ a جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کانسٹنٹس کو اس طرح اب باقی جو ہے variables کیا ہیں variables x ہے variable is x اس جو ہے function کے اندر تو ہم اس کو power series expansion اس طرح سے لکھ سکتے ہیں in general f a power a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus a4 x4 plus اس طرح سے آگے چلتے جائیں اور a n x power x power n تک یہ power series expansion ہے ٹھیک ہے f کی power series expansion ہے power series expansion اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اگر f اس کا اگر یہ اگر f کی equal ہے ٹھیک ہے f کی power series expansion ہے تو یہ equal ہوگا f of x is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x q plus a4 x power 4 plus so on and up to an x power n ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں یہ میں نے f of x جو ہے ایک function تھا اس کو میں نے power series expansion میں اس کو شو کیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کا اگر میں derivative لے لوں مطلب کہ f prime of x میں اگر find کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا کروں گا یہ بن جائے گا f prime of x اس کا derivative لیا left side کا تو f prime of x آ گیا right side کا derivative لیں تو کیا آئے گا a0 جو ہے وہ simple a constant ہے تو وہ zero ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ آ جائے گا a1 ٹھیک ہے اس کا a1 جو ہے a1 x کا derivative لیں گے تو a1 آئے گا کیونکہ a1 جو ہے وہ constant اساتھ میں x x کا derivative is 1 تو یہ a1 بن جائے گا اسی طرح سے باقی یہ بن جائے گا 2 a2 x plus 3 a3 x square plus 4 a4 x cube plus so on اور یہ بن جائے گا n a n x power n-1 1 اور اگر میں دوبارہ سے اس کا second derivative find کروں تو یہ f double prime of x is equal to right side کا میں جب derivative لوں گا تو یہ a1 جو ہے وہ ایک constant ہے جو کہ جس کا derivative is equal to zero ہو جائے گا تو باقی terms کا derivative کیا ہے گا اس کا 2 a2 x کا derivative 2 a2 آ جائے گا کیونکہ x کا derivative is 1 اور 2 a2 constant ہے اس طرح سے پہلے آ جائے گا 2 a2 plus 6 a3 x plus 12 a4 x square power rule اس پہ لگا plus اس کا derivative کیا آئے گا n into n-1 n-1 power ہے تو یہ پہلے میں لکھ رہیتا ہوں n-1 into an x power n-2 اور 3rd derivative اس کا نکالتے ہیں 3rd derivative is equal to تو باہر سے اس کو میں ڈیریویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس equation کو اس کا ڈیریویٹیو لیا تو f triple prime of x آ گیا is equal to یہ اس کا یہ constant ہے 2 a2 یہ 0 ہو جائے گا اس کا ڈیریویٹیو اور اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو کیا بنے گا 6 a3 6 a3 plus 24 a4 x plus swan up to n into n-1 into n-2 into an x power n-3 ٹھیک ہے اس power میں سے 1-1 کیا اس پہ power rule لگا ہے ٹھیک ہے n into n-1 an n یہ تو constant ہے یہ اس طرح سے آ گیا n into n-1 اور an n-2 کہاں سے ہے x power n-2 کا جب ڈیریویٹیو لیا تو power پہلے آ گیا power rule لگے گا ٹھیک ہے n-2 پہلے آ گیا اور x power اس میں سے power میں سے 1- کیا تو x power n-3 بن گیا اس طرح سے یہ f triple prime آ گیا اب fourth derivative find کرتے ہیں f 4 of x x is equal to بنے گا 24 a 4 plus so on up to n into n-1 into n-2 into n-3 into a n x power n-4 اور اچھا اب دیکھیں اگر ہم x کو zero put کر دیں ٹھیک ہے ان سب میں تو کیا آئے گا ہمارے پاس f of zero پہلے ہم find کر لیتے ہیں f of zero is equal to مطلب کہ x کی جگہ جہاں جہاں x ہے وہ zero ہو جائے گا تو یہ ساری ٹرمز ہیں یہ zero ہو جائیں گی اور باقی ہمارے پاس f of zero is equal to a not بجائے گا جو کہ صرف پہلے سے constant تھا ٹھیک ہے اس طرح سے f prime of zero مطلب کہ اس x کی جگہ zero پوٹ کر دیں اس ایکویشن میں تو یہ سارے x zero ہو جائیں گے is equal to a1 آ جائے گا f prime of zero is equal to a1 اور f double prime second derivative میں zero پوٹ کر دیں تو f double prime of zero is equal to 2 a2 آ جائے گا f triple prime of zero is equal to two ہمارے پاس آ جائے گا six a3 اور fourth derivative جو ہے اس میں zero پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 24 a4 اچھا اب یہاں پر دیکھیں f double prime of zero مطلب کہ second derivative جو تھا اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو کو two سے ڈیوائیڈ کر دوں دونوں سائٹس پہ تو یہ کیا بنے گا f double prime of zero divided by two 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 کو میں two فکٹوریل بھی کہہ سکتے ہیں two فکٹوریل is equal to a2 کیونکہ ہم constants کی actually values نکالنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے a1 a2 a0 وغیرہ جو ہیں اس کی تو ہے a0 directly is equal to f zero یہاں پر 2 a2 کی value چاہیئے تو a2 is equal to f ڈیوائیڈ 2 اچھا اسی طرح سے یہاں پر f triple prime کی بات کریں تو یہ یہاں سے a3 میں نے اگر نکالنا ہوں تو کس طرح سے آئے گا f triple prime of zero divided by six is equal to a3 آ جائے گا ٹھیک ہے six کس کے equal ہوتا ہے three factorial اس کو کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو six کو میں three factorial لکھ دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا three factorial اچھا اب یہاں سے a4 اگر میں نے فائنڈ کرنا ہے تو a4 کس طرح سے آئے گا a4 is equal to f 4 f 4 of zero divided by 24 اور 24 کس کے equal ہوتا ہے 4 فیکٹوریل کے ٹھیک ہے 24 کو میں نے لکھتی ہے 4 یہاں سے اب ہمارے پاس a0 کی value بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ ہے a0 کی value اور یہ ہے a1 کی value constant کی value ہم فائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے a2 کی value اور یہ ہے a3 کی value یہ ہے a4 کی value تو ہم اگر اس میں f of x ہمیں پتا ہے f of x is equal to power series expansion ہم نے دیکھی f of x کی ٹھیک ہے کسی بھی function کی power series expansion جو ہے یہ آ سکتی ہے تو ہم اس میں put کر دیتے ہیں a0, a1, a2, a3 اور a4 کی values put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا equation منتی ہے تو f of x میں دوبارہ سے لکھتا ہوں f of x equal ہے a0 f of x جو ہے وہ equal ہے power series expansion a0 plus a1 x plus a2 x plus a3 x 3 plus a4 x 4 plus so on up to an x power n اس میں ہم a0 کی value put کر دیتے ہیں سب constants کی values put کر دیتے ہیں تو کیا بنے گا f of x is equal to a0 a0 جو ہے وہ equal ہے f of 0 کے تو ہم اس کو لکھیں گے f of 0 plus a1 کس کے equal ہے a1 جو ہے وہ equal ہے f prime of 0 کے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم put کر دیتے ہیں یہاں پر a1 کے جگہ f prime of 0 into کیا ہے x ہے ٹھیک ہے a1 کے جگہ یہ آگیا اور x اسی طرح سے نیچے اتار لیا اسی طرح سے a2 a2 کس کے equal ہے a2 جو equal ہے وہ f double prime of 0 divided by 2 factorial کے equal ہے تو یہ بھی میں a2 کے جگہ پٹ کر دیتا ہوں f double prime of 0 divided by 2 factorial into کیا ہے x2 into x2 plus a3 a3 جو ہے وہ equal ہے f triple prime of 0 divided by 3 factorial کے f triple prime of 0 divided by 3 factorial کے f triple prime of 0 ٹھیک ہے تو یہاں تک جو گیا a4 کی value آپ put کرتے ہیں a4 جو ہے وہ equal آیا ہے ہمارے پاس f4 of 0 divided by by 4 فیکٹوریل تو یہاں پر ہم لکھ رہتے ہیں f 4 مطلب کہ 4 derivative of 0 divided by 4 فیکٹوریل جو ہے جو دیکھیں f f n of 0 ٹھیک ہے جس طرح سے یہ a4 بھی ہے 3 بھی ہے وہ equal to 3 derivative 4 is equal to 4 derivative اس کا 0 divided by جو 4 ہے وہ 4 factorial سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے a3 جو ہے 3 factorial سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو a2 جو ہے وہ اس کے denominator میں بھی 2 factorial ہے تو اسی طرح سے اس کے a n جو ہے وہ n factorial ہو جائے گا تو یہاں سے ہم a n کی value خود سے نکال سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے a n کی value ٹھیک ہے تو یہ ہم put کر دیتے ہیں a n کی value بھی تو یہ بن رہی ہے f n of 0 divided by n factorial تو یہ ہم نے سب constants کی values put کی ٹھیک ہے تو in the form of derivative آ چکا ہے تو یہ ہمارے پاس اس theorem کو ہم کہتے ہیں میکلورن theorem ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا ہے میکلورن theorem میکلورن theorem اچھا اب ہم اس میکلورن theorem کو اس exercise میں use کریں گے کچھ equations کو prove کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ میکلورن theorem ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم exercise پہ آتے ہیں exercise 2.8 کا question number one question number one کے five parts ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے میں ایک دو parts solve کر دیتا ہوں اور باقی پارٹس آپ خود سے try کریں گے بلکل سہم اس طرح سے ہوں گے تو steps کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو question number one کا part number two میں solve کر دیتا ہوں part number two میں کیا ہے part number two ہے ję پروف that cos is equal to one minus x square divided by two factorial پلس x4 دوائیڈ بائی 4 فیکٹوریل مائنس x6 دوائیڈ بائی 6 فیکٹوریل پلس تو مطلب کہ ہم نے یہ پروف کرنی ہے ایکویشن ٹھیک ہے using میکلورن ایکسپینشن یا میکلورن تھیورم تو ہمارے پاس جو ہے f of x ہم لٹ کر لیتے ہیں کس کے ایکوال ہے فنکشن جو ہے ہمارے پاس اس کی جگہ کیا پڑا ہوا ہے cause x ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں f of x is equal to ہے cause x کے تو میکلورن تھیورم میں ہمارے پاس کیا کیا چاہیے ہوتا ہے first derivative second derivative third derivative fourth derivative ٹھیک ہے up to one چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس میں سے derivatives find کر لیتے ہیں higher derivatives تو first derivative کس کے ایکوال آئے گا f prime of x is equal to minus sin x آجے گا اور second derivative کس کے ایکوال آئے گا اسی کا derivative دوبارہ سے لیا جائے تو minus cause x آجے گا third derivative لیا جائے تو sin x کے ایکوال آجے گا اور fourth derivative جو ہے is equal to cause x آجے گا ایکوال آجے گا اچھا میں نے sixth derivative تک کیوں find higher derivatives کیونکہ یہاں پر x power 6 ہے ھیک ہے اور divide by 6 factor ہوگی ہے یہ equal to a six کے ایکوال ہے مطلب کہ sixth constant ہے ساتھ میں اسے بھی پتا چاہ رہا ہے کہ sixth term تک expansion ہوئی ہو یہ equation کی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے approve کرنا ہے تو ہم sixth derivative تک find کیا میں نے اس لیے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ derivatives جو ہیں ان میں x کے جگہ zero put کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ values آ سکیں ان کی جگہ ہم put کریں پھر ہم approve کر سکیں جو ہم نے proof کر تو یہاں پہ f x f 0 کس کے equal ہوگا f 0 is equal to cause of 0 is equal to 1 ہوتا ہے اور اسی طرح سے f prime is equal to ہو اور یہاں سے x f double prime مطلب کہ second derivative میں zero put کریں تو یہ equal آجے گا minus cause of 0 is equal to 1 minus 1 آجے گا ٹھیک ہے cause 0 1 ہوتا ہے اور minus sin پہلے سے موجود تو f triple prime of 0 is equal to sin of 0 is equal to 0 اور fourth derivative اس میں zero put کرتے ہیں cause of 0 is equal to 1 اس طرح سے fifth derivative جو ہے minus sine of 0 is equal to 0 اور sixth derivative اس میں zero put کرتے ہیں is equal to minus cause of 0 is equal to minus 1 بن گیا ٹھیک ہے یہ ہم values find کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میکلارن theorem میں اس کو put کر دیتے ہیں میکلارن theorem میں دوبارہ سے لگ دیتا ہوں تا کہ ہم اس کی جگہ اس میں values put کر سکے سکتے ٹھیک 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 اب اس میں ہم ان کی values put کرتے ہیں f x f x جس کو ہم نے let کیا تھا وہ کس کے equal ہے let کیا تھا f x equal to cause x تو وہ put کر دیتے f x کی جگہ یہاں پر cause x آجائے cause of x is equal to f of zero ہے تو f of zero کی value جو ہم نے find کی وہ کس equal ہے وہ دیکھ لیتے f zero f zero جو 1 equal ہے تو وہ put کر دیتے ہیں 1 plus f prime of zero f prime of zero جو کس equal ہے f prime of zero جو ہے وہ equal to zero ہے تو یہ term پوری zero ہو جائے گی ٹھیک ہے zero into x over one factorial جو ہے وہ zero ہو جائے گا plus f triple prime of zero f triple prime of zero بلکہ f double prime of zero into x equal ہے ٹھیک ہے f double prime of zero کی value ہے minus one equal یہ تو یہ ہم put کر دیتے minus one into minus one over two factorial into x square plus f triple prime of zero اس کی value ہے یہاں پر zero equal جو ہم نے find کی ٹھیک ہے تو یہ بھی term zero ہو جائے گی plus f fourth derivative of zero divided by fourth factorial تو divided by fourth factorial ہے اور 7 x power 4 ہے تو f fourth derivative of zero جو ہے وہ value equal ہے one کے تو یہاں پر یہ one آجے گا plus f fifth derivative of zero جو ہے وہ equal ہے zero کے تو یہاں پر بنے گا zero divided by 5 factorial into x power 5 یہاں پر x power 5 آتا ہے 7 ملٹپلی ہوتا ہے اور یہاں پر x power 6 ملٹپلی ہوتا ہے تو تو اس کے بعد آگا f derivative of zero اس کی value ہے equal minus one کے تو یہاں پر آجے گا minus one into x power six divided by six factorial plus so on 1 ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا one minus one over two factorial minus x square x square divided by two factorial is two factorial اچھا اس کے بعد کیا ہے plus zero plus x power four divided by four factorial plus یہ بھی zero ہو جائے گا اور یہ term آجے x minus اس plus کے جگہ minus آجے گا minus x power six divided by six factorial and plus so on تو یہی وہ equation ہے جو ہم نے prove کرنی تھی using mclaren's theorem تو ہم یہ prove کر چکے ہیں mclaren's theorem use کر کے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ find کر سکتے ہیں prove کر سکتے ہیں باقی parts میں بھی ٹھیک ہے تو question number one یہاں پر end ہوتا ہے اب next میں question number two سے start کریں گے next lecture